اسلام علیکم ڈیئر میمبرز آج ہم 29 نمبر پہ نازل ہونے والی سورہ سنیں گے جو قرآن پاک کی موجودہ ترتیب میں 106 نمبر پہ ہے اور جب نازل ہوئی تو 29 نمبر پہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی اور یہ سورہ قریش ہے یہ پہلی سورت ہے جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبیلے یعنی قبیلہ قریش جو ہمارے پیارے نبی کا قبیلہ تھا اس کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے قریش کے لوگوں سے مخاطب کیا ہے اور مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رہم کرنے والا ہے لِئِلَا فِي قُریش اِلَا فِيْهِمْ رَحْلَةَ الشِّطَاءِ وَالصَّائِف فَلْيَعْبُدُ رَبَّ حَازَ الْبَيْتِ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے معاشرہِ قریش یعنی اے قریش کے لوگوں تم لوگوں کو اس نعمت کے بدلے میں جو نعمت اللہ تعالیٰ نے تمام قبائل کے اوپر تم لوگوں کو یہ فضیلت دی ہے کہ تم لوگ جو تجارتی سفر کرتے ہو یعنی کہ گرمیوں میں وہ جاتے تھے شام اور سردیوں میں وہ یمن جاتے تھے تو دونوں راستوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو کٹھن ایک ماحول کے وعدی تھے اور دونوں جو راستے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہ یہ سہولت دی باقی قبائل کے نسبت کہ ان کو معنوس کر دیا انتہائی کٹھن اور دشوار گزار راستوں سے اور جب وہ سفر کرتے تھے تو باقی جتنے بھی قبائل تھے ان کو راستے میں کافلوں کو لوٹ لیا جاتا تھا لیکن قریش کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ خانہ کعبہ کی برکت کی وجہ سے تم لوگوں کو وہ تجارتی جو سفر تم لوگ کرتے ہو تو باقی کافلوں کی نسبت تم لوگوں کو نہ ہی لوٹا جاتا ہے بلکہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں اور وہ برکت کیوں عطا فرمائی جاتی ہے وہ برکت اس لیے کہ خانہ کعبہ ہے تم لوگوں کے مکہ مکرمہ کے اندر تو اللہ تعالیٰ کا یہ گھر ہے جہاں کہ تم لوگوں نے تین سو پینسٹھ پوت رکھے ہوئے اور جب تم لوگ تجارتی سفر پہ جاتے ہو تو لوگ اس لیے نہیں لوٹتے کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہر سال جو حج اور عمرے کے لیے لوگ آئیں گے تو تم لوگ ان کو نہیں آنے دوگے مکہ مکرمہ میں کیونکہ قریش کا جو قبیلہ تھا قبیلہ ابن حاشم ہمارے پیارے نبی کی پردادہ کا نام تھا وہ خانہ کعبہ کی متولی اور نگہبان تھے اور ان کی خانہ کعبہ کی چابیہ ان کے پاس ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگ جانتے ہیں باقی قبائل کہ تم لوگ ان کو نہیں آنے دوگے اس وجہ سے وہ نہ ہی راستے میں لوٹتے ہیں اور تم لوگوں کی خانہ کعبہ کی وجہ سے عزت بھی کرتے ہیں کہ ان کے پاس کعبہ ہے جس پہ حج کریں گے عمرہ کریں گے وہ الگ بات تھی کہ اندر تین سو پینسٹھ بت تھے شرک بھی ہو رہا تھا اور ان بتوں کے اوپر چڑھاوے بیار سال سونے اور چاندی کے چڑھاتے تھے وہ لوگ آ کے اور سیٹھ کے انتالیاں بجاتے تھے برہنہ ہو کے وہ تواف کرتے تھے قبہ کا صفحہ مروعہ کے سائی بھی کرتے تھے لیکن اللہ کا گھر تو اللہ تعالیٰ کا ہی تھا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کے بنایا تھا اور ابھی بھی آپ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے سامنے ساتھ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو دو پاؤں کے جو نشان ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہاں پہ نماز پڑھو اس کو اللہ تعالیٰ نے نماز کی جگہ قرار دیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ جو پاؤں کے نشان ہیں تو انہوں نے جب یہ اللہ کا گھر بنایا تھا اور اللہ کے گھر کو ان لوگوں نے بتوں سے بھر دیا تھا 365 بتوں سے لیکن گھر تو اللہ ہی کا تھا اس لئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے گھر کی عبادت کرو اس گھر کی عبادت کرو نہ کہ تم لوگ بت اندر رکھ کے بتوں کی کر رہے ہو مکہ کے لوگوں کی محشیت کا داروں مدار بھی اسی خانہ کعبہ کی وجہ سے تھا کہ لوگ ہر سال آئیں گے تو ان کے محشیت میں ترقی ہوگی ان کی جو ملک جو مکہ مکرمہ میں ترقی ہو رہی تھی تو ابھی بھی جو ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ کی برکت سے یہ ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں بخشی ہیں فرق کے خوف میں اور کسی بھی قسم کے خوف میں امن بخشتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے صرف اسی کی اس گھر کی عبادت کرو تو ابھی آپ یہ سورت سن لیجئے اس سورت کے لنک میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے کہ جب بھی آپ کو ٹائم ملے ضرور اس سورت کو بھی سن لیجئے جزاک اللہ